میں صحیح کہہ رہا ہوں ہر چیز میں لوگ نہیں ہوتے کچھ چیزیں سیریس بھی ہوتی ہیں سیریس میں لے رہا ہوں میں جاتا ہوں ابھی میں گراؤنڈ میں جا کر دھونڈ کے لے رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جار سواری یار اب نہیں مل رہی میں کیا سواری نہیں ہے زلکر کسی کو اس کی ورث کا نہیں پتہ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی اوہ امبرچی کھا رہی ہے یہ وہ چک کروے کھا بھی لی ہے اس نے اسلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو ولاگ میں فیلتھوم کرتا ہوں گھڑی یار میں اپنی ڈھونڈوڑ کے کملہ ہو چکا ہوں مجھے گھڑی نہیں مل رہی رات کو میں کرکٹ کھیلنے گیا تھا مجھے شک پڑھ رہا ہے وہاں شاید میں گراؤنڈ میں ہی چھوڑا ہوں کیونکہ کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے اپنی گھڑی اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتی مجھے ڈر تھا کہ میں جب کھیلوں گا کوئی بالشال لگی نا تو گھڑی نے ٹوٹ جانا ہے تو اب میرے مینڈ میں یہ نہیں آرہا کہ میں نے ایک کھڑی پہن لی تھی یا میں گھر میں لے آیا تھا یا پھر سلمان کی گاڑی میں کچھ سمجھ نہیں آرہی گھر پہ میں ڈھونڈنے ہی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی یہ آخری جب میں اور کھیلاتا پہنی تھی میں نے یہ نے وہ ہینڈ پر آیا اور واش مونگ ہاں اور سائیڈ پر ہی پڑی تھی سلمان کو پوچھتا ہوں ویسے میں نے کہا ک .. گھڑی میں دعوいて ہوگی یا دوبارہ پوچھ لے تو ملی اہ挡 کے نہیں ملی ملی نہیں eu pictures some phone ہدا Dion some phone بتẽ ileri نے اسے پوچھen is گھڑی میں گھڑی puis بھی فون کرتا ہوں میں نے اسے کھا ہے میں اسے دوبارہ فون کرتا ہوں دوبارہ کر لے یار میں تب تک گراؤنڈ میں چیک کر گیا تو ہوں چلی آرہاں میرے ساتھ گراؤنڈ چلیں ہم لوگ دیکھ کر آئیں گھڑی نہیں ملی ابھی تک سلمان نے گاڑی پیچ دی ہے وہ کہتا ہے میں نے اب اس گاڑی کے اونر کو کال کی ہے کہ بھائی دیکھنا اس میں گھڑی ہے کہ نہیں اب وہ گاڑی میں گھڑی دیکھے گا پھر مجھے بتائے گا دوسرا گھر میں نے سارا چھان ما رہا ہے مجھے نہیں نظر آئی اب گراؤنڈ میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر دی میں بات کروں کیمرہ بند کر دو بات کرنی ہوں اب ہی کر لو تمہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی لے کر دی تھی ہاں مجھے پھر وہی بات یاد آجتی لوگوں نے کہنا ہے کہ وہی بات ریفریٹ کرتی رہتی ہے تم نے مجھے گیارہ سو کے ایرنگز لے کر دیئے تھے میں نے تمہیں گلتی سے کہہ دیا کہ وہ مجھے نہیں ملے تو تم نے مجھے ستر باتیں سنائی تھی کہ تم میرا ایک لوکل گفٹ نہیں سنبھال سکتی پھر میں نے تمہیں دکھایا کہ یہ مل گیا مرترم مل گیا اچھا یار یہ گھڑی بھی نا کمل نے مجھے ابھی تقریباً دس یا بارہ دن پہلے ہماری نکاح کی انیورسی پر گفٹ کی تھی وہ جو کمل نے مستری باکس بنایا تھا نا اس کے اندر یہ گھڑی بھی تھی اب وہ گھڑی مجھے مل نہیں رہی ایزال میری گھڑی نہیں مل رہی ماما دی کو باتیں سنا رہی ہے تمہاری وہ بھی اس نے کہا تھے کہ یہ لیمٹیٹ ایڈیشن ہے وہ اچھی تھی اور یہ بھی اچھی تھی یہ بھی اس نے مجھے کہا یہ لیمٹیٹ ایڈیشن تھی یاللہ گھڑی مجھے مل جائے نہیں تو اس کی باتیں برداشت نہیں ہوں گی میرے سے میں صحیح کہہ رہا ہوں ہر چیز میں لوگ نہیں ہوتے کچھ چیزیں سیریس بھی ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں میں سیریس بھی میں رہا ہوں میں جاتا ہوں ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں جا رہا ہوں میں ڈھونڈ کے لاؤا ہوں انشاءاللہ گھڑی میں ڈھونڈ کے لاؤا ہوں اس کو لے جاؤ جب بھی آتی ہے یہاں پر کینڈیز بکھیڑ کر رکھ دیتی ہے ٹکی ایڈیدے گھولی ہوں نکال نکال کر باہر بھیک رہی ہے جلدی کرے برہر جلدی چلیں جتنا جلدی گراؤنڈ پہنچیں گے اتنا جلدی پتہ چلے گا مجھے اصل گھڑی کی پرواہ اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ کمل کا دیا ہوا گفٹ ہے اور گفٹ بندے کا ایسے گم جائے تو افسوس تو ہوتا ہی ہے دوسرا افسوس کے علاوہ جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے تانے آئے آئے لئے ہی پرتاشت ہوتے ہیں چل جلدی چلے ڈھونٹتے ہیں جا کر گراؤنڈ میں پہنچ گئے ہوں جی اور میں جلدی چلدی میں نا اندر جاتا ہوں وہ دیکھو وہ دیکھو فوٹبال والا جو گول ٹائپ پڑھا ہو ہے نا ہی وائٹ کلرہ رکھا اس کی نیچے مجھے کوئی چیز پڑھی بھی نظر آ رہی ہے اب اللہ خیر کرے کہ یہ میری گھڑی ہو لوگ شوک نہیں لگا تھا اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں یلا پا گھڑی ہو یلا پا گھڑی ہو یہ یلا پا گھڑی ہو یہ تو نیٹ کا نال ہے میں نے رات کو اسی جگہ پر گھڑی اتاری تھی اور تقریباً پندرہ بیس بندے تھے اتنی مہنگی چیز کوئی بھی لے کر جا سکتا ہے مجھے ٹینشن بڑھ رہی ہے اب میں گراؤنڈ والوں کو کال کرتا ہوں شاید انہوں نے صبح سفائی وغیرہ کی ہو تو ان کو نہ مل گئی ہو گھڑی لوگ لوگ لگا ہے ادھر تو کال ہی کرنی پڑے گی گراؤنڈ کے آنر کو میں نے کال کیے وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک چاچہ ہے جو گارڈ ہیں ہمارے وہی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ شاید کنٹینر کے اندر ہی ہوں گے ان کو آپ پوچھ لو کہ ان کو ملی ہے یا نہیں ملی گھڑی چاچہ تو ادھر مجھے نظر نہیں آرہا چاچہ کنٹینر تو لوگ ہے چاچہ چاچہ نہیں ہے یار ان کو دوبارہ پھر سے کال کر کے چاچے کا نمبر لیتا ہوں بھائی کو میں کال کرتا جا رہا ہوں وہ فون ہی نے اٹھا رہے پتا نہیں کہا بیزی ہو گئے اور میری ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے مہنگی چیز ہے یار نام لیکم بھائی 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 بیزی ہو گئے تھے میں بھائی کے گھر کی طرف نکل آیا تھا گراؤنڈ سے وہ چاچہ تو ادھر نہیں ہے میں نے گراؤنڈ میں دیکھا ہے گراؤنڈ میں مجھے گھڑی نہیں ملی مجھے یہ ہے کہ چاچہ نے نہ اٹھا لی ہو یا اندرشندر نہ رکھ لی آپ فون کر کے مجھے بتائیے گا چلو جی بس ان کی طرف سے خوش قبری مل جائے نا کہ چاچہ نے واقعی گھڑی صفائی کرتے ہوئے اٹھا کر رکھ لی تھی تو زبردست کام ہو جائے گا کیا کر رہے ہو گھڑی گھڑی شاہر ابھی تک تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی میں گراؤنڈ میں دیکھ کر آیا ہوں گراؤنڈ میں نہیں ملی اور دوسرا میں نے اب گراؤنڈ کے آنڈر کو کہایا ہے کہ وہ جو گارڈ شاہرڈ ہے ادھر صفائی کرنے والا اس سے پوچھ کر بتائے کہ کیا سین ہے وہ کہتے ہیں میں ان سے پوچھ کر آپ کو کال بیک کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رات کو ہماری ٹیم کے پلیئرز تھے نا میں نے میسیج کر کے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لو میں سے کسی نے دیکھی ہے تو مجھے بتا دو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھی باقی پھر بھی دوسرے لڑکوں سے بھی پوچھ کر بتاتے ہیں تم کہہ رہے ہیں نقصان جتنا بھی ہو جائے نقصان ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے انسان کو ہسنا کھیلنا مشکرانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیشہ اسی چیز سے نقصان کرنے جو میں نے تمہیں گفت دینا ہے میں نے کتنے چاہو سے دیا یار مجھے پتہ ہے اس بات کا لیکن کیا کروں یار میں نے جان بوجھ کر نہیں گم کی اب نہیں مزری میں کیا کروں کبھر ہمیشہ میرے چیز گم ہونی ہوتی ہے چور بھی آئے بغیرہ وہ بھی میرے جو تمہیں ہم نے دیا تھا گولڈ بو لے کے گئے تم بھی جب سے تمہیں چیز گپت کرتے ہو تو اسی کو غماتے ہو سواری یار اب نہیں مل گئی میں کیا کروں نہیں سواری نہیں ہے ذلکر کسی کو اس کی ورث کا نہیں پتہ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی چاہے اللہ کی قسم میں نیک نیتی کے ساتھ اور ڈھونڈنے کی نیت سے ڈھونڈ رہا ہوں بلکل بھی ہسی مزاگ کی حد تک نہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں ہلو بھالکل اسلام جی باس ملی بھائی مل گئی ہے انکل نے فول تمہار کے کیلے کہہ رہا ہے آئے میں آیا میں آیا جائند بھائی تینکیو سو مچ ابھی نہیں ہے کب جاؤں کہہ رہے میں سباہ سے پہنچوں گا تو آپ ساڑھے چھے تک آجیں چلے ٹھیک ہے میں چاہ جاؤں گا تینکیو تینکیو باس نہیں نہیں اصل میں میری جان کا بنی بھی تھی کیونکہ وہ گھڑی میری بیگم نے مجھے گفت کی تھی انیورسلی پر تو اگر گھوم ہو جاتی تو مصیبت بڑھ جانی تھی یہاں سے دی جاتی کوئی نہیں بڑھ بڑی ہوتا ہی چلے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں انکل کو ٹھیکیو بھی کروں گا ان کو خوش بھی کر کے ہوں گا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل گئی مل گئی اللہ نے بچا لیا اللہ نے میری دعاوں کا صلاح دے دیا اللہ نے مجھے تم سے بھی بچا لیا ڈائن تم نے مجھے بہت باتیں سنانی تھی چھوڑے نہیں مل گئی بھائی گروڑ میں سے وہ گارڈ انکل نے صفائی کرتے میں صبح اٹھا لی تھی میں ادھر ہی بھول آیا اسلام علیکم ماں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ نے تو سرپرائز ہی دیا ماشاءاللہ اچھا گیا یہ ہنس کو کیوں لے یہ رہتی نہیں ہے پہلے بھی اکر گئی چار پانچ دن ہمارے گھر کا راشن ختم کر گئی ہے اب دوبارہ پھر سے آگئی ہے اسٹاگفار کھانے والی بلاو ہماری لڑک کو کوئی ٹھیک ہے سالہ صاحب آئے ہیں ہم اندر سو گئے ہیں سو گئے ہیں آتی سو گئے ہیں چار دن کے لیے آئی تھی راشن ختم کر گئی تھی پھر مجھے سوپر مارکٹ میں جانا پڑا تھا اس کو کوئی بات نہیں آتی اسٹاگفار اسٹاگفار ویسے کبھی اس نے نماز نہیں پڑی ادھر بیٹھ کے اسٹاگفار کب پڑی ہے الحمدللہ سناو کیا سناو الحمدللہ ایک منٹ لڑکوں کی اگر یہ ویسے پڑتی تو میں نے چوہیڑ ماننی تھی اس کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایا کنابد و ایا کناستانیدین صراط المستقم صراط اللہ دیکھا دیکھا صراط اللہ اللہ آتی ہے بچی سالہ صاحب بندل لیٹے میں ان کو ذرا سالہ صاحب کو میں تنگ کر کے آتا ہوں سالہ صاحب باجی لمبی کان کے سو چکے ہیں سالہ کم اور ڈائن زیادہ لگ رہا سوتا ہوا ڈائن 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 سونے آئے ہو اٹھو اٹھو سونے تو کیوں سکول گیا تھا اس لئے تھک گیا ارلی ماننگ اٹھا دیا اس لئے ہیرو کیسے ہیرو بڑی سائیکل بڑی سائیکل چلا رہی ہے پتہ ہے ہیرو آپ کی دعا سے میری گھڑی مل گئی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ ہیرو نے دعا کی تھی ہیرو کا شکریہ دا کروں گے اس آدمی کا شکریہ دا کروں گے اس کا جاؤں گا شکریہ دا کرنے اس نے کہا ساڑھے چھے وجہ آجا میں نے کہا اس کا شکریہ بھی ادا کر کے آوں گا کیونکہ مجھے ستر اسی آزار کے نقصان سے اس نے بچا ہے تو اس کو خوش بھی کر کے آوں گا جی وہی خوشی سے مراد وہی ہے اور کیا میں نے اس کے سامنے آدھا گھٹا مجھ رہا کرتا ہے خوشی سے مراد وہی ہے سلام علیکم زارہ کیا حال ہے اوپر تھی برار بھائی کے پاس کیوں میری کمپیٹیٹر اٹھے گوڑی ہے میری کمپیٹیٹر اٹھے گوڑی ہے تو میرے سے دور آ کر سمجھیں تیری اور میری آج کے بعد دشمنی ہیں آپ کے بھائی بھی آپ کے کمپیٹیٹر ہوئے ہاں تو اس کو بھی اپنے سے دور رکھتا ہوں تو میں چپ اڈے مارتا ہوں تو میرے سے دور آ جائے تو بھی میرا کمپیٹیٹر بن گیا یہ کیوں لے آیا پہلے سناکس نہیں ختم ہو رہے میں نہیں لے کر آئی بچی کی قسمت ہے ماشاءاللہ کوئی فین اس کی دیکھے گی ایدل کے لئے کون دیکھر گیا کوئی بچی آئی تھی ٹاؤنشپ سے اتنی دور سے بائک پر تو بائک پر اس کا مو ایسا بنایا بہت گشتے ہیں ہے کہ stalker زلکانن آرمی آپ He bhi بہت 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 سوید پیار دکھاتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت بہت اچھے توفے دیتے ہیں سب زلکانن آرمی یہ رہو جب ہیں اس کی اول آرمی ہ tele魷잡ی اس ن Samsautre زلکانن من فیملی ہوتا ہے ہاں یہ بولا کرو کیونکہ ہم بھی آتے ہیں اس میں مطلب میں بھی آتی ہوں گھر والے بھی آتے ہیں ایزل بھی آتی ہے آپ بھی آتی ہیں ہم بھی آتے ہیں تو یہ سب کے فین فالنگے جو آپ کو اتنی اللہ نے ایزل دی لیا یہ ٹھیک ہاں ایسے تو کہتے ہیں میں آپ کی بات کو کبھی جھٹلا سکتا ہوں نہیں یہ ریکھیں میں کیوں جھٹلا ہوں گا میں نے اپنے سر پر اضاف دال ہے مجھے ایک بات دارتا ہے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں جی بالکل زدن سے پیار کرتے ہیں کہ میں بھی اس سے پیار کرتے ہیں اگر میرا اور میری بچی کا کمپیٹیشن نہیں بنتان پھر پوری دمیٰ سے زیادہ تو میں تم دولوں سے پیار کرتی ہوں تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے میں اس سنس میں کہہ رہی ہوں جب تک ایزل نہیں ہوئیتھی ماشاءلاہ آپ کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں بلکال جب سو بہت پیار کرتے ہیں جب سے اےزل ہی ہے ماشاء اللہ وہ بہت پیار ہے ہم آپ کو دیکھتے ہی ان کی وجہ سے ہیں جیسے بھی دیکھتے ہو اگر ازل کی وجہ سے دیکھتے ہو تو وہ میری بچی ہے اگر کمال کی وجہ سے دیکھتے ہو تو وہ میری بائی ہے اگر میری وجہ سے دیکھتے ہو تو میں تو آپ کا ہوں ہی تو ابھی ابھی وہ بچی آئی ہوئی تھی نا کہہ رہی تھی ایزل میں کہ بچی ایزل بھی کھانا کھا رہی ہے بہت گنڈی کہتی لے آو گنڈی منڈی حالات میں سے پچھر لیے اچھا وہ اتنی سیٹیسفائی تھی کہتی میں ہر نماز پر چھوٹی سی تو چودہ سال کی ہوگی بچی کہتی میں ہر نماز میں آپی اس کے لیے دعا کرتی میں نے کہا ماشا اللہ میری بیٹی کے پیچھے کتنی دعا ہے ہاں ماشا اللہ اب یہ تیرا آخری فیصلہ ہے آخری فیصلہ ہے جا کے ہی رہنا ہے جا کے ہی رہنا ہے وہ بھی لوکل لوکل ٹھیک ہے جی چھوڑا تو میں اس کو میں نے تو اسے کہا ہے کہ یا رہ لے رہ لے رہ لے کہتا نہیں میں نے جانا میرا کام ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جنا جاؤ جا کر جو آگا آپ نے بھجانی ہے اسے بھجا لو براد صاحب ایک منٹ درہ میں اپنی گھڑی پک کر لوں گھڑی پک کرنے کا ٹائم بھی آ چکا ہے چاچا آجو آجو اسلام علیکم چاچا کیا علیکم ٹھیک 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 گھڑی میری گھڑی ابھی مل جائے گی دے نا پھر میں لے آتا ہوں اچھے چاچا پہلے کہہ رہے ہیں کہ مٹھائی کھلا ہوں ہیں پھر گھڑی لے گا رہی مٹھائی کھلا ہوں یہ تکڑی جائے چاچا کو میں مٹھائی ابھی کھلا ہوں میں لے ہوں پہلے پہلے چیز لے ہوں چیز لے ہیں چیز لے ان scoot لے یہ عنہی میری رکھ لیے ہیں جلدی کر رہی ہے جلدی کر رہا ہوں بھائی کیا ہو گئے تیری بس نکل رہی ہے آہو ہاں ناو کیا ہے کیا آج میری بس نکل رہی ہے کیا آج میری بس نکل رہی ہے آئے تھانکیو چاچا آئے 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 میری گھڑی یہ لو چاچا یہ آپ نے بٹھائی کھا گیا ہے میں بس سر آدھا پاگل ہوں اس لئے اپنی اتنی مہنگی چیز ادھر چھوڑ گیا تھا یہ تو میں جلدی نہیں اٹھتا یوں بجے اٹھتے ہیں جیسے جو میں تو جاتا ہوں صبح نماز کے بعد آگے کیوں تو مجھے گھڑی میں دی آئے تھانکیو یار چاچا لیکن آپ کی امانداری کو میں داد دیتا ہوں تھانکیو سو مچ آپ نے جس کی چیز سے اس کے حوالے کی ہے نہیں تو بہت سے لوگوں کے امان بدل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رزق حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین یہ چک کرو گھڑی مل گئی خوشی ہے نیمان خوشی ہے نیمان چل بھائی اب تجھے اتارتا ہوں تیرے بس اڈے پر چل بھائی یہ پکڑ اپنا بیک اور یہ پکڑ اپنا چھوٹے والا بیک کھ اپنے بس کے ڈے پر اور بس میں بیٹ اور جا گجرات والا ہے بھائی 43 جاتا ہے چھپی نہیں کرتا ابھی یار تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میری خوشبو ہیں کسی غیر کی خوشبو ہو تو تو بھونکا کرے بھائی جی بھی معاملہ آتا ہے کوکو کے بھی اپنے بندوں پر بھی بھونکتا جائے گا اوہ برچی کھا رہی ہے یہ وہ چکر ہوئے کھا بھی لیے اس نے اس کو پانی پہ لاؤ اب آگا رو آگا رو آگا رو آگا رو آنے موں میں نہیں ہے پانی لے کر آو اس سے پہلے وہ رونا شروع کرے وہ گریوی ہے یہ کھائی ہے اس نے گرا دیا ذاتی شکر ہے کھائی نہیں ابے اوہ سالے سالیہ تم لوگ سونے آئے ہوئے ادھر ہے اٹھو 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 ہاں پہلے وہ سو رہا تھا اب یہ سو رہی ہے جو ہی اٹھو پانی دو پانی دو پانی دو اس کو جلدی جلدی سے پیو پانی یہ اسے ہاں اس کو تو مٹچے نہیں لگی لیکن ہمیں فکر ضرور لگ گئی ہے یہ اس نے میرچ پکڑی کہاں سے ہے کیچن سے اٹھا کر لائی ہے وہ توبہ توبہ بھائی چیزیں اٹھا کر لے آتی ہے اور خوٹی کھا بھی آتی ہے دنڈی بچی نہ کر یار بولنا ذرا ایدل بیدی ہے بھائی اپنے معاملات میں یہ لو چوکلیٹ کو چوکلیٹ کھاؤ کھاؤ اب چیخیں نا مارو مجھے پتہ لگ رہا ہے تمہیں اپنی کھاؤ مجھوکا رہا ہے اب تھوڑی بہتر ہو گئی ہے نہیں تو ابھی ایک منٹ پہلے اس نے چیخیں ماننے شروع کر دی تھی چل آجا 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 آئندہ سے نہیں ایسی چیز کوئی بھی اٹھا کر لانی ٹھیک ہے نا لے جاؤ اس کو بھائیس لوٹوں کی لوٹوں کے کھیلی ہے لوٹوں ٹھیک ہے میں پھر جاؤں گا لیکن میں ایزل کو بھی ساتھ لے گھر جاؤں گا تماشی دیکھنا اس کے دیکھو تماشی اس کے تماشی چیک کرو آجو آجو ایزل چلو آجو آجو میرے ساتھ آجو آپ ما شاء اللہ وقت ای сбt ہا رہی ہے اور آدھی دکانیں بند ہو چکے بندویں جہاں سے مجھے لوٹوں مل سکتی اور آدھی دکانیں کھلی ہیں وہاں سے لوٹوں ملquarter loh رے ایک ہیں دیکھتے او کسمت او نصیب اگر تو ملے گئی تو گھر لے جاؤں گا كان کھیا ادھو میرے جاؤں گا ناٹھو نہیں ماتے اٹھے نہیں گھٹے اٹھے نہیں گھٹے اٹھے گھنڈے بٹے گھٹے آپ کو اٹھے بٹے ملے نہیں نہیں ڈائز بھی نہیں تھے چلو چھو بیٹھ پر چلتے ہی گھر باپس کوئی چیز نہیں ملی نائے لڑوں ملی ہے نائے ڈائز ملے ہیں یاس قسم سے اب کیا پیریں گے اچھی بہت اچھے بیٹا جی بہت اچھے بہت اچھی بہت اچھے keep it up keep it up ایسی ٹوٹے گی یہ لگے رو لگے رو لگے رو لگے رو لگے رو لگے میرے بیٹھنے سے اتنا فرق نہیں پڑھنا تھا پتہ کیوں 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 کہ میں ہوں نرمو ملائم اورone سا بچہ کنٹو سے بھری بھی ایتا ہے جلکر میں کہتی ہوں کہ انسان کی بوڈی اس طرح ہونی چیلی جارہا سیسی نا ہاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے چار بندوں کی دنمیان میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ہاں نا مجھے پتہ ہے گاڑی آپ چلا رہے ہو نا تو اس کی سیڈ کے نیچے کوئی چیز وڑ جائے نا تو یہ اندر جا کر لے آتی ہے چیز کو ویسے ہم لوگ ہاتھ سے نہیں نکال پاتے چینی والا پراتھا کون کانے لگے تو بے یار تو نے تو مجھے بچپن کی عادلہ دیا میں بھی آج آپ نےکا دہنے پراتھا چینی اور تو مجھے کہ اس کا پاک راکھ گے تیسٹ ہو کریں کہ آپ کو دے ہیں آپ کو کوئے کے تیسٹ کو نمال کریں گے میں نہیں آپ کوئے آپ کے بhalt میں لگ رہ صریقہ تم آپ کو سب سے ہے تم بہت نہیں تو جو اس کے stillere اچھا یہ یہ ہے بھائی گھر کی مالکہ نی ہے ہماری کوئین ہے یہ گھر کی مالکہ نی ہے کوئی بھی آتا ہے نا امی لوگ آئے میں یہ گجرات سے امی لوگ آئے تھے وہ کسی بھی چیز پر ہاتھ لگاتے تھے کہتے تھے جا جا مطلب نہ چھیڑو گھر کی سب چیزوں کو چھیڑنا ہے کہا صرف اور صرف اس بندی کیا ذلکنہ نارمی میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں بکیس میں نے دس دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کمیٹمیٹ کی تھی کہ میں دوپیر کے تین بجے بلوگ اپلوڈ کر دیا کروں گا لیکن دراصل ایک انٹرنیٹ بہت ہی گھٹیا قسم کا آ رہا ہے دوسرا مجھے ایڈ اٹھ کرتے کرتے اتنا ذرا ٹائم لگ رہا ہے اور تیسرا روٹین تھوڑی سی رفضان کے بعد سے چینج ہوئی بھی ہے ان تینوں وجوہات کی وجہ سے میں تین بجے بلوگ پبلک نہیں کر پا رہا آج کل میرا بلوگ چار بجے آتا ہے ساڑھے چار بجے آتا ہے یا پھر پانچ بجے میں کبھی کبھی پبلک کرتا ہوں تو کچھ دنوں کے لیے نا یار پلیس اس چیز کو ہینڈل کر لینا انشاءاللہ پانچ سات دنوں تک میں دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ جاؤں گا اور انٹرنیٹ بھی تھوڑا بہت مزید بہتر انسٹال کروالوں گا تب ہمارا بلوگ تین بجے لگ جائے کرے گا ٹھیک ہے تو جیسے پہلے بھائی کی کچھ غلطیوں کو معاف کرتے آ رہے ہونا ابھی بھی یار معاف کر دینا وہ کرتی ہے گروہ یار بائی بائی تیک کیا اللہ حافظ